اسلام علیکم اگر آپ اپنے بالوں کو گتنوں تک لمبا کرنا چاہتے ہیں بالوں کو گرنے سے روکنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں تو آج کا آئل صرف آپ کے لئے ہے یہ اتنا اچھا آئل ہے اس سما کرنے سے بالوں کی تمام پرولمز سولف ہو جائیں گی بالوں کو جتنا بھی آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں اس آئل سے آپ لمبا کر سکتے ہیں اس وئی سے بال تو لمبے ہوں گے جتنا آپ چاہتے ہیں اس چیز کی میں گریانٹی دیتی ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ گنج پر ان کا شکار ہے تو آپ کی نئے بال بھی اگر آپ کی بال بہت ہی پتلے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اب ہم جلدی سے اپنا ٹائم ویسٹ کی بغیر اپنا انیان ہیئر اوئل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینلوں کو سبکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو اس اوئل کو بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے ایک ریڈ انیان ہم نے پیاس کے چلکی نہیں ہوتا آپ نے پیاس کو چلکو سمیت ہی چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے کیونکہ جو پیاس کے چلکی ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے بالوں کے لیے پیاس سے ہمارے بال بہت ہی لمبے ہوتے ہیں ہیر فوadores کمپلیٹی روک جاتا ہے نئے بال آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تھک نئے بال ٹھک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پیاس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم لیں گے لسن لسن کے میں نے چار سے پانچ اویلینہ ہیں اس کو بھی ہم چھوٹا چھوٹا کاٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی میں نے چھیلا نہیں ہے اور چلکی سمیت ہی اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کرنا ہے لسن سے جگنبن ختم ہوتا ہے نیب بال آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جو بہت پتلے بال ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو لسن کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے نہ ہی میں نے پیاز کے چل کے اتارے ہیں نہ ہی میں نے لسن کے چل کے اتارے ہیں ان دونوں چیزوں کو میں نے چل کو سمیت ہی چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے بعد ایک پین میں ایک کپ سرسوں کا تیل ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے پیاز اور لسن اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے جب پیاز ہلکا براؤن ہونے لگے گیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی ایلویرا جیل میں یہاں پر فریش پلانٹ واری ایلویرا جیل یوز کر رہی ہوں کیونکہ جو فریش پلانٹ واری ایلویرا جیل ہوتی ہے اس کے ریسلٹ ہمیں 100% ملتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ یہی والی ایلویرا جیل یوز کرتی ہوں تو اب میں نے یہ جیل 1 ٹیبسپون نکال لی ہے تو اب میں اس میں ایلویرا جیل ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے بالوں کو بہت زیادہ سلکی سوفٹ پناتی ہے بالوں میں کنیشننگ کا طور پر کام کرتی ہے بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے تو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئی ہے ہمارے ایل کو پکتے ہوئے اب ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں آپ نے اس ایل کو ہفتے میں دو سے تین بار ضرور لگانا ہے اور اس کو اچھی طرح اپنے سکیلپ پر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پانچ سے سات منٹ فنگر ٹیپ سے مساج لازمی کرنے ہیں اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سے سات منٹ روزانہ فنگر ٹیپ سے اپنے بالوں میں مساج کریں صرف ایک منت میں آپ نے اس کا ریزرل دیکھ کر ہیدا رہ جائیں گے اویل لگانے کے بعد مساج کر لیں اور پھر آپ دو سے تین کینٹر کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں برن بنا لیں یا چھوٹیا بنا لیں اور پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں دو سے تین کینٹر کے بعد اپنے بالوں کو ووش کر دیں آپ چاہیں تو آپ اس کو اپنے ایٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہیں کیونکہ سمال سے ریزرل آپ کے سامنے ہوں گی اس کے اچھر زردہ ملیں گے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے بہت ایفیکٹیو ایل ہے بہت ہی اچھا ایل ہے تو آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا اور پھر اس کردیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینلوں کو سپرائیب کرنا اور شیئر کرنا مت بولیں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے بہت سارا خیال رکھیں گے